اللہ نے مال کی بھی حفاظت فرمائی کیسے کہا چوری اور ڈکیتی جرم ہے جو کسی کا مال چورا کر لے لے پکڑا جائے اس کا ہاتھ کٹے گا ہاتھ کٹے گا اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ کی آیت نمبر آنتیس پڑھئے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَتُ فَقْتَعُوَ اِدِيَهُمَا جَزَاءَمْ بِمَا قَسَبَ کہ جو لوگ چور ہیں چاہے مردوں یا عورت ان چوروں کے ہاتھ کٹ دو کٹ دو یہ اس کے بدلے میں جو کچھ انہوں نے کیا یعنی چوری تو اگر ایک بٹے چار دینار یا اس سے زیادہ کی چوری ہے تو چور کا ہاتھ کٹا جائے گا اور ڈاکوں کے بارے میں اللہ نے کیا حکم دیا کہ جو ڈاکو ہو سرے راہ کسی کا مال لوٹ لے دن دہاڑے کسی کے گو ڈاؤن میں جا کر مال لوٹ کر لے کر چلا جائے کسی کے گھر کے تالے توڑ کر اس کی جویلری اس کے ساز و سامان اس کے روپے پیسے وہ آدمی ڈکائٹی کر لے جائے ایسے ڈاکووں کو ایسے ڈاکووں کے لئے چار قسم کی سزائیں تجویز کی اسلامی ہے حاکمِ وقت دیکھے گا ان کے لئے کونسی سزا مناسب ہے یا تو ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے شہر بدر کر دیا جائے یا اسی طرح ان کو مخالف سمتوں سے ہاتھ اور پیر ان کے کار دیے جائیں یعنی اگر داہ نہ پیر تو بایا ہاتھ بایا پیر تو داہ ہاتھ تڑپا تڑپا کر ان کو مارا جائے اللہ اکبر اور ہوا ہے ایسا موضوع وہ نہیں ہے میں صرف یہ بتا رہا ہوں اسلامی قانون اللہ کا عرش والے کا دیا ہوا قانون جب نافذ ہو تو ریزلٹ کتنا اچھا آتا ہے بتاؤ اگر چوری اور ڈکیتی کے لئے اللہ کا دیا ہوا قانون نافذ کیا جائے تو چوری کی وارد آتا ہے ڈکیتی کی وارد آتا ہے جو آج آپ کے شہر میں آپ کے ملک میں دندہارے ساری چیزیں ہو رہی ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا بڑھوتری ہوگی یا کم ہی آئے گی بولو بھائیو اگر ہاتھ کاتا جانے لگے چور کا اگر ڈاکووں کو تڑپا تڑپا کر مارا جائے تھانسی دی جائے بولو یہ لوگ کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے پھر زائر سی بات ہے ان کی تعداد گھڑ جائے گی چوری اور ڈکیتی کی تعداد اور شرع گھڑ جائے گی اس لئے کہ اللہ کا فطری قانون نافذ ہے موسیقی موسیقی موسیقی